ریاست کرناٹکا میں بی جے پی حکومت نے آر ایس ایس سے جڑے ارگنیزیشنز کو گورنمنٹ سکولز میں ریسیڈنشل سکولز میں ٹریننگ کیمپس منقب کرنے کی اجازت دی ہے اس اقدام کے خلاف نہ صرف اپوزیشن بلکہ سٹورنٹ فیڈریشن آف انڈیا نے شدید مذہبت کی ہے اس تعلق سے ای ٹی بھی بھارت نے ایس ایف آئی سے جڑے دانشوران و کرناٹکا کانگریس کے لیڈر سے بات کی اب یہ معاملہ تنازہ بن چکا ہے گورنمنٹ ریسیڈنشل سکولز میں آر ایس ایس کے لیے کیمپ منقب کرنے کی اجازت دیے جانے کے سلسلے میں ایس ایف آئی کے لیڈر واسو دیو ریڈی نے کہا کہ بی جے پی حکومت گورنمنٹ مشینری کا غلط استعمال کر رہی ہے اور انٹی سوشل ایلیمنٹس کی حوصلہ افضائی کر رہی ہے اور ریاست میں کمیونلزم کو بڑھاوا دے رہی ہے موسیقی رسزیم موسیقی performances رسزیم جو نشمال رسزیم 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 پولیوزیم پوسکار پوسکار سور سور جواگرمت غورنمنٹ گورو Jحنانس the public institutions must be away from all of these communal activities Government institutions must be secular they must abide by the constitution of duties and responsibility but the state government is providing RSS an opportunity to use all these government institutions موسیقی اس کانٹروورسی کے چلتے حیرت انگیز طور پر مینسٹر فورس سوشل ویل فیر کوٹا شری نیواز پجاری نے کہا کہ انہوں نے رسس کو ٹریننگ کیمپس منقعت کرنے کی اجازت نہیں دی ہے اس سلسلے میں کرناٹکا کانگریس کے جنرل سیکریٹری منصور خان نے کہا کہ بی جے پی کا یہ اقدام نہ صرف ملک کی جمہوریت بلکہ سماج کو بھی ڈیمیج کرے گا لہذا حکومت اس فیصلے کو فوری طور پر واپس لے اور ایس ایف آئی کے لیڈر واسودیو رڈی نے کہا کہ اگر بی جے پی حکومت اس فیصلے کو واپس نہیں لیتی تو ریاستگیر احتجاجات کیے جائیں گے یہ بڑی افسوس کی بات ہے کھوٹا سریعواس جو منسٹر ہے یہ گورنمنٹ میں وہ پرمیشن دیئے ہیں آر ایس ایس ایفیلیٹس کو ٹریننگ کیمپس کرنے گورنمنٹ ریسیڈنچ سیل سکولز میں ٹریننگ کیمپس کرنے کے لیے یہ صاف ہو رہا ہے کہ دن بڑھتے دن یہ گورنمنٹ پورا ایڈوکیشن سسٹم سیفرنیس کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور یہ ڈیموکرسی میں یہ بڑا ہی حانی کا رکھ ہو سکتا ہے اور میں مانگ کرتا ہوں کہ کھوٹا سریعواس اب بول رہے ہیں کہ وہ پرمیشن نہیں دیے حالانکہ جو داخلے ہیں اس میں سب دیا گیا ہے کہ یہ پرمیشن دیا گیا ہے ایمیڈیٹ گورنمنٹ کو ایک سٹیٹمنٹ دینا چاہیے کلیریفیکیشن دینا چاہیے اگر پرمیشن دیا گیا ہے آر ایس ایس اور ان کے ایفیلیٹ کو گورنمنٹ ریزننشل سکولز میں ٹریننگ کرنے کے لیے یہ ویڈرا کرنا چاہیے یہ پورا سوسائٹی کو بہت ہی ڈیمیج کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور یہ گورنمنٹ صرف پورلرائزیشن اور سیفرنائزیشن ایڈوکیشن کا کرنے کی کوشش کر رہی ہے میرا ڈیمانڈ ہے گورنمنٹ اور چیف منسٹر اور کورٹا سریعواس سے ایک پرپر کلیریفیکیشن آئے یا ان کا پوزیشن دے ای ٹی وی بھارت کے لیے بنگلور سے رفیق جببار کی ریپورٹ